اسلام علیکم دوستو اللہ وآلہ وسلم علیہ السیدنا محمد وآلہ وسلم لدداد رود وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی عزیز دوستو نصر اللہ بھائی نے اس پر معمول بڑی شفقت کا مظہرہ کرتے ہوئے ہمارے لیے ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو ہم آپ تک پوچھا رہے ہیں نصر اللہ بھائی کلام میں کسی دوست پوچھتے ہیں کیا آپ کرتے ہیں ہیں وہ پراپٹی کا کام کر دیں اگر آپ کے میں سے کسی دوست نے وہاں پر کلام کوئی ہوتل لینا ہے یا کوئی پور پراپٹی لینے دینے کا کام کرنا ہے تو نصر اللہ بھائی انتہائی شفیق پرسن ہے شفیق آدمی ہے اور آئے دن تک ان کی ذات کے بارے میں کبھی کسی کی طرح کی کوئی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی کہ جیسے وہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی احسا معاملہ کیا ہو جو کہ ان کی برائی کا باعث بنے ہمیشہ اچھائی والے فون آتے ہیں کہ انتہائی اچھے دل کے مالک اور بڑی خوبصورت شخصیت والے انسان ہیں مرکب جی اس وقت تو وہ ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ کلام بزار میں بارش شروع ہو چکی ہے جس کی پریڈیکشن ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کی دی کہ ملک کے سیاتی مقامات جن سے ہیں وہ شدید بارشوں کی ذات میں آنے والے ہیں تو اس وقت وہاں پر سیہ موجود بھی ہیں سیہ موجود بھی ہیں اور وہاں بزار کی اپ ڈیٹس ہم آپ کو دے رہے ہیں جی دوستو نران سمیت دیگر سیہاتی مقامات کے بارے میں تعددرین اپ ڈیٹس جیسے سے ہم کا موجود ہو رہی ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ مزید سیہاتی مقامات کی ویڈیو بھی آپ تک پہنچیں گی اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کلام بزار کے نظارے دکھا رہے ہیں تو کلام کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جن دوستو نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اب رہ مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن دباہ کارال نوٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا رہے ہیں اس وقت جی آج سولان جون ہے اور سولان جون کی شام ہے اور سولان جون کی شام کو کلام سمیت ملک دیگر ایسوں میں بھی بارش شروع ہو چکی ہے اور اس بارش کی وجہ سے کیا آلات واقعات ہے موسم کا ٹمیچر کیا ہے تو کلام میں اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ تقویباً دا سے پناہ تک چلا گیا اور نارملی بیس پچیس تک چلا جایا کرتا ہے لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر موسم اقتام سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے رات ٹھنڈی ہو جائے گی جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کلام میں کیسے دیکھیں ان صحیحاتی مقامات پر جہاں پر بھی آپ جائیں تو آپ نے اپنے ساتھ گرم کپڑے لازمی لے کے جانے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت موسم نے اپنی انگرائی بدلی اور اقدام سے یک ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں تو اس وقت جو وہاں کیا جو ٹمپریچر ہے وہ کافی گر کیا ہے تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بھی ٹمپریچر گرنے کے مکانات ہیں کیونکہ اگلے پورا ہفتہ میں ایسے ہی موسم یہاں پر پریڈکٹ کیا گیا ہے اب یہ پریڈکشن تو تھی اور اس وقت سے ابھی تیز ترین بارش پھنڈی میں بھی ہوئی ہے آہ اولے بھی برسے ہیں اور مری میں تو شدید ترین بار سالہ باری ہوئی ہے تو اس قسم کا شدید اٹماسفیر اور شدید موسم ایکسپیکٹڈ ہے اس پورے ہفتے میں پندہ جون سے لے کے تیز جون تک یہ پریڈکشن ہے پری مونسون کے حوالے سے ابھی میں جہاں پہ اپنے گھر میں بھی کڑا ہوں تو یہاں پر بھی میں باہر بڑی تیز آندھی نمائیں چل رہی ہیں بارش کا ایک سپیل لو چکے اور دوسری دفعہ بارش آنے کو بلکل تیار کھڑی ہے شاید آپ کو میرے جب میں بول رہا ہوں تو شاید آواز کی بھی آواز پیچ میں سنائی دے کیونکہ اندر میرے گھر میں کام ہو رہا تھا تو آواز کلیہ نہیں تھی تو میں باہر آ گیا ہوں تو باہر بھی مجھے ایسے ہی آلات کا سامنا ہے آپ بتا نہیں مجھے آواز کیسی آئے گی لیکن جو کہ آپ ڈیٹ دینی تھی آپ کو اس لیے میں باہر آ گیا ہوں اس کے علاوہ راستوں کی فیلال کنڈیشن ایسی ہے کہ تمام در راستے کھلے ہیں کسی قسم کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے دورا جا رہے ہیں جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں آہ یا موسم کا بتانے کا مقصد یہ قطع نہیں ہوتا کہ کوئی جائے نہ راستے جب تک کھلے ہیں تب تک جا جا سکتا ہے لیکن موسمی آلات سے بخبر نہ انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے مطابق آپ تیاری کر کے اپنا پلان ترتیب دیں اور اپنا جو بھی اپنے گمنے پھرنے کا پروڑام بنایا ہے تاکہ اس میں کوئی خلل نہ ہو کوئی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے اور ٹائمنگ سپیشلی منٹر کرتی ہیں آپ ریگلر دیکھیں کہ جن ٹائمنگ پہ موسم کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ وہاں جہاں پر بھی آئے جیسے ایک کی بنیاد پر نزدیک ترین کہیں بھی آپ سٹیک کر لیں اور مو کرنے سے گریز کریں تیسری اور اہم بات جنسی ہے وہ تمام صحیحاتی مقامات چاہے وہ نران کا گان ہو سوات کا لام ہو کسی جگہ پہ بھی ہو شام کو یعنی کہ شام چھ بجے سے صبح چھ بجے تک سفر کرنے سے گریز کریں عموما یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں تو روڑ سے عشنائی ہوتی ہے وہ رات کو بھی سفر کریں کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو نیاب بننا ہوتا ہے جو ہم کبھی کبھار جاتے ہیں تو ہمارے لیے جو سڑک ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی نو آونی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے مسئلہ مسائل بان جاتے ہیں اور ٹرائول کرنا مشکل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ تنی تھی انشاءاللہ پھر مزید ویڈیو میں جاسیہ میں محصول ہوتی ہیں پھر ہم مزید اپ ڈیٹس بھی آپ کو دیں گے زیادہ چاہوں گا پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور ان سب لوگوں کے لیے دعا ہے میری کے جو سفر پر رہے ہیں وہ بخریت اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں اور اچھا سفروں کا گزرے اللہ حافظ